ویڈیو کا ٹاپک ہے فنکشن اوورلوڈنگ فنکشن اوورلوڈنگ دراصل ہمارے پاس سی پلس پلس کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کریکٹر ہے جس کی مدد سے ہم لوگ اپنے پروگرام میں ایک سے زیادہ فنکشنز سیم نام کے ساتھ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب بھی ہم لوگ اپنے پروگرام کے اندر ہمارے پاس جو پیرامیٹرز ہیں ان کی ڈیٹا ٹائپس ڈیفرنٹ ہیں یا وہ یہ چیک کرے گا کہ جو ہم نے دو فنکشنز بنائے سیم نام کے ساتھ ان کے نمبر آف پیرامیٹرز سیم ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں پہلی بات کا یہاں پر یہ مراد ہے کہ ایک فنکشن ہم نے بنایا سیم نام کے ساتھ دوسرا فنکشن بنائے لیکن پہلے فنکشن کے اندر موجود پیرامیٹرز کی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر تھی اور دوسرے کے اندر پیرامیٹرز کی ڈیٹا ٹائپ فلوٹ تھی تو ہمارا کمپائلر جو ہوگا ان ملٹپل فنکشنز کے درمیان میں فرق رکھ سکے گا اس بیسز کے اوپر کہ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کی ڈیٹا ٹائپس مختلف تھیں اسی طرح یہ ایک اور طریقے سے بھی ان دونوں فنکشنز کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے وہ کیا ہے ڈیفرنٹ نمبر آف پیرامیٹرز یعنی کہ جو پہلا فنکشن ہم نے بنایا تھا اس کے اندر فار اگزامپل تین پیرامیٹرز ہے جو دوسرا بنایا تھا اس کے اندر دو پیرامیٹرز تھے تو دونوں کے درمیان میں ہمارا کمپائلر جو ہوگا فرق کر لے گا اس چیز کو آئیے بہتر سمجھتے ہیں ایک پروگرام کی مدد سے ہم لوگ موجود ہیں اپنے پروگرام کے اندر اور اس پروگرام کے اندر ہم لوگ فنکشن بنائیں گے دو اور دونوں کا نام رکھیں گے پرین یہاں پر ہم نے ایک فنکشن بنایا پرین کے نام سے اور ایک اور فنکشن ہم لوگ یہاں پر بنائیں گے سوری سٹوڈنٹس کا نام ہم لوگ پرین رکھ لیتے ہیں پی آر آئی این اور نام یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ کیونکہ اپنی ایک یوزر ڈیفائن فنکشن بنا رہے ہیں تو نام یہاں پر اتنا میٹر نہیں کرتا یہاں پر ہمارا جو گول ہے جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اوورلوڈنگ کو سمجھیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میں نے دو فنکشن بنائے اور دونوں کا نام ہی ہم نے پرین رکھا تو اگر یہاں پر اس پرین فنکشن کو کال کیا جائے گا مین کے اندر سے تو ہمارا کمپائلر جو ہے ان دونوں کو ڈھونڈے گا ان دونوں کو ڈھونڈے گا مطلب یہ ہے کہ جب بھی پرین آئے گا تو کمپائلر کہے گا کہ یہ بھی ایک پرین کے نام کا فنکشن موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے اب میں کون سا چلاؤں تو اس چیز کو ہم لوگوں نے جو ابھی دیکھا تھا کہ دو چیزوں کی مدد سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں پہلا تھا انٹیجر sorry students پیرامیٹر کی ڈیٹا ٹائپ یعنی for example یہاں پر جو پیرامیٹر ہوگا اس کی ڈیٹا ٹائپ اے رکھ لیتے ہیں اور اسی طرح جو دوسرا فنکشن بنایا ہے اس میں پیرامیٹر کی ڈیٹا ٹائپ ہم لوگ فلوٹ رکھ لیتے ہیں کام یہ دونوں جو ہیں سیم ہی کریں گے تھوڑا سا فرق ہوگا یہاں پر جو بھی ہمارے پاس ویلیو آئے گی اے کے لیے اس کو پرنٹ کروایا جائے گا اور ساتھ ہی لائن چھوڑ دی تاکہ آوٹپوٹ جو ہے وہ ریڈیبل ہو یہاں پر بھی جو بھی فلوٹ کی ویلیو ریسیو ہوگی اس کو پرنٹ کروایا جائے گا اور پھر آگے لکھا جائے گا this is a float یعنی اوپر والے میں پرنٹ ہوگا this is an integer جبکہ یہاں پر پرنٹ ہوگا this is a float تو کام میں ہمارے پاس یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر بھی پرنٹ کروانے کے بعد ہم نے endl کی مدد سے ایک لائن چھوڑ دی اب یہاں پر main کے اندر ہم لوگ call کرواتے ہیں اس فنکشن کو ایک دفعہ integer value دیں گے اس کو یہاں پر ہم لوگ ایک فار اگزامپل integer لے لیتے ہیں x اور ایک float لے لیتے ہیں y integer x کی value ہم لوگ فار اگزامپل save کر لیتے ہیں 5 اور y کے اندر save کر لیتے ہیں ایک float کی value یعنی کہ 5.7 اب پہلی دفعہ جب ہم فنکشن کو call کرواتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ فار اگزامپل بھیجتے ہیں x یعنی کہ integer بھیجتے ہیں اور دوسری دفعہ جب call کرواتے ہیں تو اس کے اندر ہم لوگ value بھیجتے ہیں y جو کہ ایک float ہے اب اس بات کو یہاں پر سمجھا جائے کہ overloading کس طرح ہوتی ہے overloading میں یہ ہوگا کہ جب اس function کو call کیا جائے گا تو ہمارا compiler compiler کہے گا کہ یہاں پر تو اس طرح کے دو طرح کے function موجود ہیں اب میں کس کی statement چلا ہوں اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہ اس جو parameter جو argument یہاں پر pass کیا جا رہا ہے اس کی data type دیکھے گا یہاں پر کیا value pass کی جا رہی ہے integer تو ہمارا compiler جو ہوگا اس print کو choose کرے گا جس کا parameter integer ہے یعنی کہ اس والے کو choose کر لے گا اسی طرح اگلی دفعہ جب یہاں پر آئے گا تو وہ پھر یہی کہے گا کہ یہاں پر تو دو print نامی function موجود ہیں میں کس کی statement چلا ہوں اس چیز کو decide کرنے کے لیے وہ اس pass کردہ value جو کہ y ہے اس کی data type دیکھے گا جو کہ ہمارے پاس تھی float اور پھر یہ دیکھے گا کہ ان دونوں functions میں سے float data type کا parameter کس کے پاس ہے اس کے پاس ہے تو اس کو execute کر دے گا اس چیز کو execute میں جا کے compile and run کر کے دیکھتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ جب x pass کیا تھا تو یہ والا function چلا اور لکھا ہوا گیا 5 this is an integer اور دوسری دفعہ جب function call کیا تھا same name function یعنی same name کے ساتھ والا function call کیا تو پھر دوسرا والا چل گیا تو یہ ہوتی ہے overloading اسی طرح ہم لوگ ایک اور طریقے سے بھی اس میں فرق کر سکتے تھے وہ کس طرح یہاں پر ہم لوگ کہتے کہ یہ بھی ایک int ہے اور یہاں پر ایک اور int ہے int c اور یہاں پر c out میں b بھی print ہوگا اور پھر اس کے بعد c بھی print ہوگا اور پھر یہاں پر لکھا آ جائے گا کہ these are float لیکن یہاں پر جب int ہوگا print تو یہاں پر number of parameters کتنے ہیں ایک یہاں پر number of parameters کتنے ہیں دو تو اسی طرح یہاں پر اگر میں print میں x comma x pass کر دوں تو اب ہمارا compiler کیا کرے گا یہاں پر جب ہمارا compiler آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس میں pass کردہ value int ہے اور 1 ہے تو وہ کہے گا کہ کون سا ایسا function ہے جس میں ایک integer type parameter ہے وہ یہاں پر آئے گا یہاں پر integer type parameter تو ہیں لیکن دو ہیں تو پھر یہاں پر چیک کرے گا کہ یہاں پر ایک ہے اور ایک ہی integer type ہے تو یہ والا function run ہو جائے گا اسی طرح یہاں پر ہمارے پاس جب آئے گا دو integers دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ ایسا کون سا function ہے جس کے اندر دو integers present ہیں تو وہ کہے گا یہاں پر اور یہاں پر ہمارے پاس یہ والا function چلے گا اور یہاں پر لکھا آ جائے گا these are two integers کیونکہ float تو نہیں ہے تو ہم اپنی print statement کو change کر دیتے ہیں execute میں جا کے compile and run کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب میں نے 5 پاس کیا ایک integer تھا تو اوپر والا function چلا this is an integer لکھا آگیا یہ چیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگلی دفعہ جب دو دفعہ x کی value پاس کی یعنی دو arguments پاس کی ہے تو اس نے کہ دو arguments والا function کون سا ہے جس کے اندر دو parameters ہوں تو اس نے پھر دوسرا function چلا دی اور لکھا آگیا these are two integers so یہ ہمارے پاس ہوتا ہے function overloading اور ہم نے دیکھا کہ کیسے c++ کے اندر اس characteristic کی مدد سے ہم لوگ مختلف function بنا سکتے ہیں same نام کے ساتھ یعنی ایک سے زیادہ function same نام کے ساتھ اب ہم لوگ اپنی اگلی ویڈیو کی طرف جائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس overloading کے character stick کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے programming میں thank you students